بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین حضرات میں ہوں نیر باس اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹر آن لائن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ریالٹر آن لائن ایک پروپٹی کا چینل ہے جہاں پر میں آپ کو پروپٹی کے بارے میں آگائی دیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے پروڈیکٹ میں آپ کس وقت کتنے کی انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو آج بھی اسی سلسلے میں آپ کو ایک خوبصورت پروڈیکٹ وزٹ کراؤں گا جو کراچی کے مین ایریا میں واقع ہے اور آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پہ کس طرح کی پروپٹیز آویلیپل ہیں اور کس طریقے سے آپ اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ میر پانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہمارے چینل پر ڈیلی اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں اگر آپ اپنی کوئی پروپٹی سیل کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل سے کوئی پروپٹی خریدنا چاہتے ہیں تو بھی آپ سکرین پر دے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ پروپٹی کی خرید و فروخت میں آپ کی بھرپور رانوائی کی جائے گی اور جو بھی پروپٹی آپ اپنی بیچنا چاہتے ہیں ہم آپ کی پروپٹی کی ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر فری آف واس چلائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ آپ کی پروپٹی کا من پسند گاگ ڈونڈ کے دیں گے انشاءاللہ اور آج ہم جس پروجیکٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں اس پروجیکٹ کا نام ہے امان گالف ویو امان گالف ویو بسیکلی ایک بہت زبردست ورٹیکل ریزیڈنچل پروجیکٹ ہے جو کراچی کی سب سے سیکیور اور پرائیم لوکیشن پر لانچ کیا جا رہا ہے امان گالف ویو کہاں لانچ کیا جا رہا ہے امان گالف ویو ملیر کینٹ سے متصل جنا ایوی نیو پر تعمیر کیا جا رہا ہے جہاں پر آس پاس پہلے سے ہی بہت زیادہ ایمینٹیز اور فیسلیٹیز موجود ہیں جیسا کہ گالف کلب ہے ائرپورٹ ہے ہسپٹلز ہیں کالجز ہیں یونیورسٹیز ہیں مارکیٹس ہیں تمام ایمینٹیز فیسلیٹیز یہاں پر پہلے سے آویلبل ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی بہت سے مشہور ریزیڈنچل پروجیکٹس ہیں جس میں سائمہ کا نام قابل ذکر ہے جس میں کمانڈر ہائٹس ہے اور جس کے ساتھ فاطمہ گالف ریزیڈنسی ہے گلشن رومی ہے تو یہ بہت ہی زبردست لوکیشن ہے آنے والے دنوں کے لیے اور ابھی بھی کراچی کی سب سے پرائم اور سیکیور لوکیشن ہے تو امان گالف ویو بیسیکلی ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ اپنے رہائشیوں کے لیے وہ تمام طرف فیسلیٹیز اور ایمینٹیز پیش کر رہا ہے جو کہ اس کے رہائشیوں کو ایک شہانہ لائف سٹائل دینے کے لیے ضروری ہے امان گالف ویو میں آپ کو تین چار پانچ اور چھے بیڈروم کے سوپر لکشری اپارٹمنٹ آفر کے جا رہے ہیں جہاں پر سٹیٹ آف دی آرٹ پلاننگ اور ڈیولپمنٹ فیچرز موجود ہیں مزید باتیں ویڈیو میں کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے سائٹ پہ لے جا کے آپ کو لوکیشن دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر کیا کیا بن چکا ہے اور کیا کیا بننا باقی ہے اور کس قیمت میں کتنے کمروں کا فلیٹ آپ خرید سکتے ہیں آئیے میرے صاحب جی جناب میں اس وقت مین جناہ ایوینیو پہ موجود ہوں اور یہ سامنے آپ کو جو روڈ نظر آ رہی ہے یہ جاری گلستانے جہور کی طرف ڈبل روڈ ہے دو سو پھر چوڑی روڈ اور یہاں کارنر پہ سائمہ جناہ اکان کا پروجیکٹ بن رہا ہے یہ بسکلی جناہ ایوینیو ہے جو کہ اس طرف ملیر ہرل کی طرف جاری ہے یہاں سے ذرا سا آگے جائیں گے موڈل کالونی ائرپورٹ اور پھر ملیر ہرل پہنچیں گے آپ اور یہ بسکلی وہ روڈ ہے جو کہ سپر ہائیوے اور نیشنل ہائیوے کو آپس میں ملاتی ہے اس وقت میرے دائیں جانب سمجھ لیں اگر آپ چلیں گے تو سپر ہائیوے پہ جائیں گے اور اس طرف بائیں جانب جائیں گے تو آپ جائیں گے نیشنل ہائیوے پہ یہ سامنے کارنر پہ آپ کو سائمہ جناہ اکان کا پروجیکٹ نظر آ رہا ہے اور یہاں سے یہ روڈ دیکھیں یہ جاری ہے گلستان جوہر کی طرف اسی روڈ پہ آگے جا کے امان گولف ویو بھی ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گا تو آئیے چلتے ہیں اپنا سفر آج کا شروع کرتے ہیں اور آپ کو لے کے چلتا ہوں امان گولف ویو لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس روڈ پہ جو روڈ جو جناہ اوینو سے گلستان جوہر کی طرف جا رہا ہے اس روڈ پہ مشہور زمانہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں پراپٹیز کے جس کے اندر زیادہ تر پروجیکٹ جو ہیں وہ اپارٹمنٹس پر مشتمل ہیں یعنی ورٹیکل پروجیکٹس یہاں پہ بہت زیادہ ہیں اور بڑے بڑے مشہور نامی گرامی بلڈرز کے یہاں پروجیکٹ ہیں جن کے اندر کمانڈر سٹی کا پروجیکٹ ہے کمانڈر ہائٹس اور اس کے علاوہ سائمہ کا پروجیکٹ میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں اس کے علاوہ فلک ناز کے یہاں پہ بہت سارے پروجیکٹ ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو ریاشی منصوبوں کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ مین اسی روڈ کے اوپر گلشن رومی ہے جو کہ بہت بڑا اور بہت مشہور اور بہت پرانا پروجیکٹ ہے اور اب باقائدہ ذور پہ آباد ہونے جا رہا ہے یہاں پہ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان کو چھوٹی ہوئی بڑی خوبصورت بیلڈنگیں سامنے آپ کے سکرین پر نظر آ رہی ہیں یہ بیسیکلی ایک ایسا ایریا ہے جو گلستان جور کے پرانے بلوکس کے بعد اب بہت زیادہ بیلڈنگز یہاں پہ بن چکی ہیں بہت زیادہ ریاشی منصوبے یہاں پہ بن چکے ہیں اور بہتی فیمس اور بہتی مہنگا علاقہ بن چکا ہے یہ پروپٹیز کے حوالے سے اور یہاں پہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بیسیک ایمنٹیز اور فیسٹلٹیز ساری یہاں پہ موجود ہیں جس میں کالج سکول ہسپٹل یونیورسٹی ائرپورٹ گولف سٹی ساری گولف کورس اور سب چیزیں یہاں پہ موجود ہیں تو اس لحاظ سے یہ اس ایریا کا اس کراچی کا سب سے مطلب اچھا اور پرائم لوکیشن بھی ہے اور سیکیور لوکیشن بھی ہے کیونکہ یہاں پہ قریب میں ہی ملیر کینٹ ہے اور یہاں پہ جتنے بھی پروجیکٹ بن رہے ہیں وہ ملیر کینٹ کی اپروول کے ساتھ بن رہے ہیں ملیر کینٹ سے این او سی باقاعدہ لینی پڑتی ہے اور ہم جس آج پروجیکٹ کا ذکر کر رہے ہیں امان گولف ویو ان کے پاس بھی باقاعدہ طور پہ ملیر کینٹ کی این او سی موجود ہے کیونکہ ہمارے چینل پر آپ کو پتا ہے کہ صرف وہی پروپٹیز کا ذکر کیا جاتا ہے جو کہ باقاعدہ این او سی حاصل کر چکی ہوتی ہیں تو جہاں تک ہماری معلومات ہیں اور ہم نے دیکھی بھی ہیں کہ یہاں پہ ان کے پاس امان گولف ویو پہ ملیر کینٹ کی سوئی سی درن گیس کمپنی کی کیا الیکٹرک کی اور دیگر جتنی بھی این او سیز ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ سب موجود ہیں اب ہم اس جوہر روڈ والا جو روڈ تھا اس روڈ سے ایک کنیکٹڈ روڈ لے کے گولف ویو کی طرف جا رہے ہیں اس وقت ہمارے دائیں جانب جو ہے گلشن رومی ہے یہ جو امان گولف ویو ہے یہ بھی کسی حد تک گلشن رومی کے ہی پارٹ پر مجھے لگتا ہے کہ یہ بنا ہوئے اور یہ ہم پہنچ چکے ہیں جناب امان ویو پہ امان گولف ویو کے پروجیکٹ کے بالکل سامنے آپ کو یہ گری سٹرکچر جو نظر آ رہا ہے یہ امان گولف ویو کا ہی ہے اور اس سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ تقریباً 50% یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام مکمل ہو چکا ہے تو اس لحاظ سے یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے کہ یہاں پہ باقاعدہ طور پہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہو چکی ہے نہ صرف سٹارٹ ہو چکی ہے بلکہ 50% تک کام یہاں پہ مکمل کر لیا گیا ہے اور کام بڑی تیزی سے جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کھلڑڑولہ ایریا ہے اور یہاں قریب ہی ائرپورٹ کی وال لگ جاتی ہے اس کے بعد آگے گولف ویو ہے اور اس لحاظ سے آپ کو یہی پہ اسی وجہ سے اس کا نام بھی امان گولف ویو رکھا گیا ہے یہ اس کا میں آپ کو موڈل دکھا رہا ہوں جس طرح سے یہاں پہ یہ تین ٹاورز بنیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آگے پیچھے یہ تین ٹاورز بنے ہوئے اور یہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے اور بہت ہی اس کو تمام فیسلٹیز کے ساتھ بہت خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے ہر اپارٹمنٹ جو ہے وہ مکمل ہوادار ہے یہاں پہ آپ کو کافی ساری سوہلتوں کے ساتھ تین چار اور پانچ کمروں کے پانچ چھے کمروں کے اپارٹمنٹس یہاں پہ مل جاتے ہیں اب میں آپ کو جو اس کا موڈل اپارٹمنٹ ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ اپارٹمنٹ یہاں پہ جو بن کے آپ کو ملے گا وہ کس طرح کا ہوگا تو اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی رائٹ ہینڈ سائٹ پہ سب سے پہلے آپ کو مل جاتا ہے پورڈر روم یا سرونٹ روم اور باقاعدہ سرونٹ روم کے اندر بھی واش روم دیا گیا ہے تاکہ آپ کا جو سرونٹ ہے وہ بھی اس سوہلت سے محروم نہ رہ جائے تو سرونٹ روم سے جیسے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو اس کے بعد ایک لیونگ ایریا دیا ہوا ہے یا لاؤنچ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس لاؤنچ کے اندر بھی یہاں پہ ایک واش روم دیا ہوا ہے اور یہ آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے تو میں آپ کو ایک منٹ واش روم بھی چیک کروا دیتا ہوں یہ اس کا واش روم آ گیا اس کے بعد جناب ہم آگے بڑھیں گے اور آپ کو دکھائیں گے باقی گھر تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو اپارٹمنٹ کا سلسلہ ہے امان گولف ویو یہاں پہ بسکلی چار بیٹ تک کے اپارٹمنٹ موجود ہیں تو میں یہ چار بیٹ کا ہی اپارٹمنٹ آپ کو وزٹ کر رہا ہوں جس کے اندر سرونٹ روم بھی ہے ڈرائنگ روم بھی ہے اور لاؤنچ بھی ہے یہ ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم کے ساتھ یہاں پہ آپ کو بالکن نہیں ملے گی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈرائنگ روم بھی کافی سائز کے اتبار سے بڑا اچھا کر سائز کے ہم سے بات کریں سائز کے اتبار سے بات کریں تو یہاں پہ تقریباً نو سو ستر سکوائر فٹ سے لے کے تقریباً دو ہزار دو سو سکوائر فٹ تک کا ایریا کے اپارٹمنٹ موجود ہیں یعنی بائیس سو سکوائر فٹ تک کے اپارٹمنٹ موجود ہیں اور اگر ہم بات کر رہے ہیں قیمت کی تو قیمت میں یہاں پہ ستانوے لاکھ روپے سے لے کے تقریباً دو کروڑ بائیس لاکھ تک کے اپارٹمنٹ ہیں تو جناب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں امان گولپ ویو کا چار بیڈروم کے موڈل اپارٹمنٹ کا ویو کر رہے ہیں اور ہم لوگوں نے سٹارٹنگ میں سرونٹ روم دیکھا اس کا واش روم دیکھا اس کے بعد لانچ دیکھا ڈرائنگ روم دیکھا ڈرائنگ روم کے سامنے بالکنی دیکھی اور اب ہم پہنچ چکے ہیں بیڈروم ایریا میں یہ چاروں بیڈروم یہاں پہ دیکھیں دو بیڈروم یہاں پر ہیں یہ سامنے اور دو بیڈروم کا دروازے یہ رہے تو یہ چاروں بیڈروم اس کے بعد آگے آ جاتے ایک ایک کر کے آپ کو دکھاتے ہیں جناب چاروں بیڈروم تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کے نو سو ستر سکائر فوٹ سے لے کے بائیس سو سکائر فوٹ تک کے یہاں پہ اپارٹمنٹ موجود ہیں اور قیمت وائد اگر بات کریں تو ستانویں لاکھ روپے سے لے کے دو کروڑ اکیس بائیس لاکھ تک کے یہاں پہ اپارٹمنٹ موجود ہیں جو کہ آپ آسان قسطوں میں خرید سکتے ہیں بوکنگ کے لیے اور دیگر تفصیلات کے لیے آپ کو نمبر سامنے سکرین پہ دیئے ہوئے آپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں اور آج سیٹڈے والے دن یعنی کہ آج کا دن جو ہے بہت سپیشل ہے اگر آپ سائٹ پر آتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ہم ہمارے ریفرنس سے اگر آئیں گے ریالٹر آن لائن کے ریفرنس سے اگر آئیں گے تو آپ کو تقریباً پانچ سے سات پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا اور ریالٹر آن لائن کی طرف سے اگر آپ آ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ پہ لازم ہے کہ آپ جو ہے سامنے دیئے کے نمبروں پہ کال کر کے آئیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی ٹینشن یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو یہ آپ نے بیڈ روم دیکھے واش روم دیکھے تمام جتنے بھی بیڈ روم ہیں اٹیچ واش روم کے ساتھ ہیں تو اس لحاظ سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بہت ہی زبردست پروجیکٹ ہے یہ موڈل جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمارے پاس چار بیڈ روم ہیں ڈرائنگ روم ہیں لاؤنج ہے اور سرونٹ روم ہے تو اس لحاظ سے یہ تقریبا سات کمروں کا اپارٹمنٹ بن جاتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہر بیڈ روم اٹیچ واش روم کے ساتھ ہے اور پلس اس کے ساتھ جو ایک واش روم الگ تھا سرونٹ روم کے ساتھ اور ٹی وی لاؤنج کے ساتھ تو اس لحاظ سے کافی کھلڑڑا اپارٹمنٹ ہے یہ یہ کچن کا ایریا ہے کچن آپ کو بنوانا پڑے گا یہ موڈل اپارٹمنٹ جس طریقے سے دکھایا گیا اسی طریقے سے آپ کو ملے گا یہ سوفے بغیرہ اس میں نہیں ہوں گے تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اپارٹمنٹ خریدنا چاہتے ہیں بک کروانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں ریالٹر آن لائن سے ریالٹر آن لائن کا نمبر آپ کو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک اپنا رکھے کے بہت سارا خیال اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی